السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آپ جو کتاب سمات فرما رہے ہیں اس کا نام ہے الغدیر قرآن حدیث اور عدب میں جل نمبر چھے کتاب کے مصنف ہیں اللامہ عبدالحسین الامینی النجفی کتاب کا ترجمہ کیا ہے مولانا سید علی اختر رسوی شعور گپالپوری اور سید شاہد جمال رسوی گپالپوری نے آج ہم آپ کے سامنے اس کی بیس میں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر 331 سے اسقف نجران کی خلیفہ سے ملاقات نجران کی بزرگ شخصیت اسقف عمر بن خطاب کے خلافت کے اوائل مین کے پاس پہنچا اور کہا اے امیر المومدین ہماری سرزمین دور اور وہاں سے آنے کے اخراجات بہت سنگین اور سخت ہیں جسے لشکر والے برداشت نہیں کر سکتے میں زبانت لیتا ہوں کہ زمین کا ٹیکس ہر سال بطور کامل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا عمر نے اس کی زمانت قبول کر لی چنانچہ وہ ہر سال ٹیکس لاکر انہیں دیتا اور وہ اسے لکھ لیتے تھے ایک مرتبہ اسقف کچھ لوگوں کے ساتھ آیا چونکہ اسقف ایک باہیسیت اور خوش اخلاق انسان تھا اس لئے عمر نے اسے خدا اور رسول اور قرآن کی دعوت دی اور اس سے اسلام کی فضیلت اور مسلمانوں کے نصیب میں آنے والی عبدی نعمت اور کرامات کا بیان کیا اسقف نے کہا اے عمر کیا آپ نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے سورہ حدید کی آیت نمبر اکیس کہ جنت کی وسط زمین اور آسمان کے برابر ہے اگر ایسا ہے تو پھر جہنم کہاں ہیں عمر کو اس کا جواب نہیں سوجا تو حضرت علی علیہ السلام سے عرض کی آپ ہی اس کا جواب دیجئے حضرت نے اسقف سے فرمایا اے اسقف میں اس کا جواب ضرور دوں گا کیا تم نے دیکھا ہے کہ جب بھی رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور جب دن نمدار ہوتا ہے تو رات کہاں گم ہو جاتی ہے یہ سن کر اسقف نے برجستہ کہا میں سوچ رہا تھا کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے پائے گا اے عمر یہ جوان کون ہے عمر نے کہا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ان کے ابن عم اور حسنین کے والد گرامی علی ابن عوی طالب ہیں اسقف نے دوسرا سوال کیا اے عمر ایسی سرزمین کی نشان دے ہی کریں جس پر صرف ایک ہی مرتبہ سورج روشن ہوا عمر نے کہا اس جوان سے سوال کرو اس نے حضرت علی سے سوال کیا آپ نے فرمایا دریا نیل ہے جو بنی اسرائیل کے لئے شگافتہ ہوا اور اس پر ایک ہی مرتبہ آفتہ آپ کی روشنی پڑی اسقف نے سوال کیا مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیں جو لوگ کے ہاتھ میں جنتی پھل کے مانند ہوتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی عمر نے کہا اس جوان سے دریافت کرو جب آپ سے سوال ہوا تو فرمایا وہ قرآن مجید ہے جس پر اہل دنیا اجتماع کرتے ہیں اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو اس سے برطرف کرتے ہیں اور بے پناہ حصول کی باوجود اس میں کمی واقع نہیں ہوتی جیسے جنتی پھل اسقف نے کہا سچ فرمایا مجھے بتائیے کیا اس آسمان کے قفل ہیں فرمایا ہاں اس کا قفل شرک ہے اسقف نے کہا اس کی کنجی کیا ہے فرمایا لا الہ الا اللہ کی شہادت اس نے کہا سچ فرمایا مجھے بتائیے سب سے پہلے سب سے پہلے بہنے والا خون کس کا تھا کہا ہم نہیں کہتے لوگ کہتے ہیں کہ خفاش ایک پرندے کا خون تھا لیکن روح زمین پر بہنے والا سب سے پہلے پہلا خون ہوا کا خون نفاس تھا جب انہوں نے حابیل کو جس جنم دیا اس نے کہا سچ فرمایا صرف ایک مسئلہ اور یہ بتائیے کہ خداوند عالم کہاں ہے یہ سنتے ہی عمر غصے سے سرخ انگارہ ہو گئے لیکن حضرت علی نے فرمایا میں تیرا جواب دوں گا اور اس کے علاوہ جو بھی سوال کرنا چاہے تو کر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تھے ایک فرشتے نے آ کر سلام کیا آن حضرت نے پوچھا کہاں سے آئے ہو کہاں ساتھویں آسمان سے خداوند عالم کے پاس سے اور پھر دوسرا فرشتہ آیا اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو اس نے کہا آٹھویں زمین سے خدا کی بارگاہ سے پھر تیسرا فرشتہ مشرق اور چوتھا مغرب سے آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کرتے رہے اور وہ جواب دیتے رہے کہ خدا کے پاس سے لہٰذا خداوند عالم یہاں بھی ہے اور وہاں بھی حافظ آسمی نے زین الفتی پھر شرائع سورہ حلطہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے شراب خانے میں موجود روزے دار پر خلیفہ کے کوڑے امام احمد بن حنبل نے عمر بن عبداللہ بن طلحہ خزائی سے نقل کیا ہے عمر بن خطاب کے پاس ایک ایسا گروہ کو لایا گیا جنہیں شراب پیتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا ان میں ایک روزے دار بھی تھا چنانچہ عمر نے ان پر کوڑے برسائے اور اس روزے دار پر بھی کوڑوں کی بارش کی لوگوں نے کہا یہ روزے دار ہے کہا یہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا جہا خلیفہ شراب خوری کی مجلس میں اس روزے دار کے بیٹھنے کی اللہ سے واقع تھے جبکہ وہ روزے دار تھا اور ان کے عمل میں شریک بھی نہیں تھا شاید کسی ضرورت نے اس مجلس میں بیٹھنے پر مجبور کر رکھا ہو ممکن ہے نہیں از منکر کے فریضے نے اس بیچارے روزے دار کو ان کی ہمنشینی پر مجبور کیا ہو اور یہ بات تیہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی احتمال آ جائے تو حد ساکت ہو جاتی ہے اسی لئے کہا گیا کہ شہادت کی بنا پر حدود ساکت ہو جاتی ہے بلفرز یہ احتمالات نہ ہوں تو پھر اس مسئلے میں عمر یہ ہے کہ اسے تعدیب کے لئے حد لگایا جائے حد تعدیب سے آپ واقف ہو چکے ہیں کہ حد تعدیب دس ضربوں سے تجاوز نہیں کرتا پھر کیوں خلیفہ نے روزے دار شراب پور کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا بیت المال کے مشک کے مطالق خلیفہ کی رائے ایک مرتبہ عمر بن خطاب کیلئے مشک لائے گیا حکم دیا گیا کہ اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے اور اپنی ناک بند کر لی لوگوں نے کہا آپ نے اپنی ناک کیوں بند کر لی کہا تو کیا اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھاؤں ایک دن اپنی زوجہ کے پاس پہنچے ان سے مشک کی خوشبو آئی زوجہ سے پوچھا یہ کیا ہے کہا میں نے مسلمانوں کے بیت المال کے مشک کو فروغ کر دیا اسے لے کر اپنے ہاتھ پر وزن کیا جب اپنے انگلی گھر کے ایک ظرف میں ڈالی تو اس کی خوشبو آگئی زوجہ نے کہا اسے مجھے دیجئے اسے لے کر اس پر پانی ڈالا لیکن اس کی خوشبو ختم نہ ہوئی پھر مٹھی سے مانج کر اس پر پانی ڈالا تو اس کی خوشبو رفع ہو گئی ہاں فقی کو اتنا ہی محکم اور جامع ہونا چاہیے کہ کیا خلیفہ مسلمانوں کے چراغ سامنے چراغ کے سامنے پردہ لگا لیتے تھے تاکہ ان کی نور کی روشنی سے مستفیض نہ ہو یا ہواوں پر بندش لگا لیتے تھے جب مسلمانوں کے کھیتوں سے مختلف خوشبویں آتی تھیں یہ ایسے عام منافع ہیں جن میں مالک کی رضائیت ذرا بھی دخیل نہیں اس کا جواب میں نہیں جانتا نماز میت میں خلیفہ کا اشتہات ابو وائل سے منقول ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد میں نماز میت میں سات پانچ یا چھے تقویریں کہی جاتی تھیں عمر بن خطاب نے اصاب رسول کو جمع کیا انہوں نے اپنے مشاہدوں کی بنا پر متطلع کیا تو عمر نے چار طویل تقویروں پر توافق کیا سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ چار اور پانچ تقویریں تھی لیکن عمر نے میت پر چار تقویریں کہنے پر لوگوں کو متحد کر دیا ابن حضم المحضی میں لکھتے ہیں چار تقویروں سے بیشتر کی ممانعت کرنے والے اس حدیث سے استضلال کیا ہے جس کی روایت ہم نے وقی سفیان صوری آقر بن شفیق اور اس نے ابو وائل کے طریق سے کی ہے وہ کہتا ہے کہ عمر بن خطاب نے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد ان سے نماز میت میں تقویرات کے متعلق مشورہ کیا لوگوں نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سات پانچ اور چار تقویریں کہتے تھے یہ سن کر عمر نے لوگوں کو چار تقویروں پر متحد کر دیا توا تحاوی نے ابراہیم سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو نماز میت کے متعلق لوگوں میں شدید اختلاف تھا کیا تم اسے سننا چاہوگے ایک شخص نے کہا میں نے رسول خدا کو سات تقویریں کہتے ہوئے سنا دوسرے نے کہا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانچ تقویریں کہتے ہوئے سنا تیسرے نے کہا میں نے چار تقویریں سنی ہیں اسی اختلاف میں زندگی روا دوا تھی کہ ابو بکر کا انتقال ہو گیا جب عمر امور خلافت کی متولی ہوئے اور انہوں نے لوگوں کے اختلاف کا مشاہدہ کیا تو اس کے حل و فصل کا مصمم ارادہ کر لیا چنانچہ اصحاب رسول کو بلوا کر کہا تم رسول کے اصحاب ہو جب تم لوگ کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہو تو آنے والے افراد بھی اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں اسی طرح تمہارا اتحاد اور اتفاق لوگوں کے اتفاق اور اتحاد کا سبب ہو جاتا ہے لہٰذا تم لوگ اتحاد پر غور و فکر کرو ایسا لگتا ہے کہ عمر نے انہیں بیدار کرنا چاہا عمر کی بات سننے کے بعد کہا ہم نے جن باتوں کا مشاہدہ کیا اور اسے بیان فرمایا وہ لائق تعریف ہیں اے امیر مومنین لہذا آپ حکم فرمائیں عمر میں چار تقبیریں کہیں جائیں اور اسی بات پر اتفاق ہو گیا اسکری اپنی کتاب اولیات میں لکھتے ہیں سیوتی نے تاریخ الخلفہ اور قرمانی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ بے شک عمر وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو نماز میت میں چار تقبیر کہنے پر جو چیز ثابت ہوئی ہے اسے خود نماز کے فصل اور مراتی پر محلول کیا جا سکتا ہے جس نے ہر عدد کی کفایت آشکار ہوتی ہے لہٰذا ان میں سے کسی ایک کو اختیار کرنا اس پر متحد ہو جانا اور بدد کی طرح بقی کی ممانیت کرنا ایک ایسا اجتہاد اور نظریہ ہے جسے سنت اور عمل صحابہ کے مد مقابل قرار دیا جا سکتا ہے خلیفہ اور صحابہ کے درمیان ہوئے مطالب کے رد و بدل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم منسوخ نہیں ہوا تھا ہر صحابی نے وہی کہا جو انہوں نے رسول خدا کے زمانے میں دیکھا تھا لہذا نس کا دعویٰ کرنا اور تمام اور ان تمام تقبیروں میں صرف چار تقبیروں کا معین کرنا سر باطل اور لغو ہے یہی وجہ ہے کہ کسی نے بھی اس سے استدلال نہیں کیا انہوں نے اپنی دلیل کو تائین عمر اور ان کی ممانیت پر منصر کر دیا چنانچہ ابن حضم کی عبارت سے اندازہ لگائے جا سکتا ہے صحابہ کے بیانات کے پیش نظر یہ ممانیت اور اتحاد قطعی غیر معتبر قرار پاتے ہیں انہیں انہی میں احمد بن احمد بھی ہیں وہ عبدالعالہ کا بیان نقل کرتے ہیں کہ میں زید بن ارقم کے پاس کے پیچھے ایک نماز ایک نماز جنازہ پڑھا رہا تھا انہوں نے پانچ تقبیریں کہیں یہ دیکھ کر ابو عیسیٰ عبدالرحمن بن ابی لیلہ کہا نہیں لیکن میں نے ابو قاسم حضرت حبیب خدا کی اقتدام نماز پڑھی انہوں نے پانچ تقبیریں کہیں دی لہٰذا میں اسے کبھی ترک نہیں کر سکتا بغیوی نے ابو عیوب بن نومان کی تاریخ سے روایت کی ہے کہ میں نے سعید بن حقوہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی زید بن عرقم نے اس پر پانچ تقبیریں کہیں تہاوہ نے یحیی بن عبداللہ تمیمی سے نقل کیا ہے کہ میں نے حزیفہ بن یمان کے غلام عیسی کے ہمرا نماز پڑھی اس نے پانچ تقبیریں کہیں پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر کہا نہ مجھے شک ہے اور نہ ہی فراموشی کا شکار ہوا ہوں لیکن میں نے اسی طرح تقبیریں کہیں جس طرح میرے مولا و آقا حزیفہ بن یمان نے ایک جنازے پر کہیں تھی اور ہماری طرف رکھ کر کہا تھا میں شک اور فراموشی کا شکار نہیں ہوا ہوں لیکن میں نے اسی طرح تقبیریں کہیں جس طرح رسول خدا صلی اللہ کا حکم فرماتے اور میت پر چار تقبیریں کہتے لیکن صحیح یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ 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 سلم نے پانچ تقبیریں کہیں آن حضرت کے بعد اصحاب چار پانچ اور چھے تقبیریں کہتے تھے زید بن ارقم پانچ تقبیریں کہہ کر کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے اصحاب بدر کی جنازوں پر چھے تقبیریں کہیں دوسرے اصحاب کی جنازے پر پانچ تقبیریں اور تمام مسلمانوں کی جنازے پر چار تقبیریں کہیں دار القطی نے اسے نقل کیا ہے اور سعید بن منصور نے حکم سے اور اس نے ابن اینہ سے روایت کی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑی اس پر چار تقبیریں کہیں تھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ آخر کے دو عمر تھے لہذا البتہ آخری عمر پر عمل کیا جائے گا لہذا آن حضرت کے آخری عمل کو اختیار کر لو خلال نے علل میں یہ روایت بھی نقل کی ہے مجھے حارس نے بتایا کہ لوگوں نے امام احمد نے کہا یہ جھوٹ ہے اس کی کوئی اصل و اس نہیں صرف محمد بن زیاد تمان نے اس کی روایت کی ہے جو حدیث انجال کرتا تھا اور لوگوں نے ابن عباس کی اس روایت سے بھی استرلال کیا ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کی نماز جنازہ میں چار تقبیر کہیں اور کہا مکہ کا تذکرہ ہوا تو ابو عبداللہ نے سننے کے بعد کہا میری نظر میں اس کی حدیث جالی اور منگھڑت ہے چنانچہ انہی میں سے ابن عباس کی وہ روایت بھی ہے کہ فرشتوں نے حضرت آدم کی نماز جنازہ پر چار تقبیر کہیں لوگوں نے یہیہ بحیقی کی روایت سے لال کیا ہے اس نے ابھی اور اس نے رسول سے روایت کی ہے کہ فرشتوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازے پڑھی تو چار تقبیر کہیں اور کہا اے فرزندان آدم یہی تمہاری سنت اور روش ہے جبکہ یہ درست نہیں کیونکہ روایت مرفوع ہے اور اصحاب ماز پانچ تقبیر کہتے تھے القمہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ سے کہا اصحاب ماز میں سے کچھ لوگ شام سے آئے اور ایک جنازے پر پانچ تقبیر کہیں عبداللہ نے کہا مردے پر کوئی تقبیر نہیں جب امام تقبیر کہے تو تقبیر کہو اور جب وہ منصرف ہو جائے تو منصرف ہو جاؤ کہ ابن قیم کا سرحی کلام ہے جس میں فوائد ہیں خلیفہ اور بادشاہ روم احمد بن امام احمد بن حنبل نے الفضائل میں نقل کیا ہے مجھ سے عبداللہ قواری اس نے مویلی اس نے سعید بن مسیب سے روایت کی ہے سعید سعید بن مسیب کا بیان ہے کہ عمر بن خطاب ہمیشہ کہتے تھے میں ایسی مشکل سے پناہ چاہتا ہوں جس کو حل کرنے کے لیے ابن حسن علی ابن ابی طالب نہ ہوں ابن مسیب کا بیان ہے کہ خلیفہ نے اس قول کی ایک اہم علت ہے اور وہ یہ ہے کہ بادشاہ روم نے عمر نے مسئلوں کو اصحاب کے سامنے پیش کیا لیکن وہ اس کا جواب دینے سے قاسر رہے چنانچہ ان مسائل کو علی ابن ابی طالب کے سامنے بیان کیا گیا حضرت نے بہت ہی جلدی بہترین جواب سے بہرہ مند فرمایا بادشاہ روم کے مسائل نمبر ایک وہ کون سی شے ہے جسے خدا وند عالم نہیں جانتا وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے پاس نہیں وہ کیا ہے جس کا پورا حصہ مو ہے وہ کیا ہے جس کا پورا حصہ پیر ہے وہ کون سی شے ہے جو صرف آنکھ ہے وہ کون سی چیز ہے جس کا پورا حصہ بال ہے ایسے شخص کی نشاندہی کریں جس کے رشدار نہیں ایسی چار چیزوں کی نشاندہی کریں جنہیں رحم و شکم نے حمل نہیں کیا ایسی چیز کے متعلق بتائیں جو سانس لیتی ہے لیکن اس میں روح نہیں کلیسہ کی گھنٹی کے متعلق بتائیں وہ کیا کہتی ہے صرف ایک مرتبہ حرکت کرنے والی شئے کے متعلق بتائیں ایسے درخ کے متعلق بتائیں جس کے سائے میں آدمی سو سال تک رہتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا دنیا میں اس کی مثال کون سی شئے ہے ایسی جگہ کے متعلق بتائیں جہاں صرف ایک بار آفتاب روشن ہوا ایسے درخ کے متعلق بتائیں جو پانی کے بغیر تناور ہوا تناور ہوا اہل بحیش کے متعلق بتائیں وہ کھاتے ہیں لیکن پشا پخانا نہیں کرتے دنیا میں اس کی مثال کیا ہے جنتی دسترخان کے متعلق جس میں بہت سے جام ہوتے ہیں اور ہر جام اور ظروف میں انوا اور اقسام کی غزہ ہوتی ہے لیکن وہ آپس میں مخلوط نہیں ہوتے دنیا میں اس کی مثال کیا ہے ایسی خور کے متعلق بتائیں جو سیپ سے نکلتی ہے لیکن جو سیپ سے نکلتی ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی ایسی کنیس کے بارے میں بتائیں کہ دنیا میں اس کے لیے دو مرد ہیں آخرت میں صرف ایک مرد جنت کی کنجیاں کیا ہیں حضرت علی نے خط پڑھنے کے فوراً بعد اس کی پشت پر تحریر فرمایا جوابات بسم اللہ الرحمن الرحیم ام آباد اے بادشاہ میں نے تمہارا خط پڑھا اس کا جواب خدا کے لطف و کرم اور اس کے رسول کی برکت اور نصرت سے تحریر کر رہا ہوں جس چیز کو خدا وند عالم نے خلق نہیں فرمایا وہ قرآن مجید ہے اس لئے کہ خدا کا کلام اور اس کی صفت ہے اور اس کی تمام اسی طرح تمام نازل شدہ کتابیں ہیں جس شید سے خدا وند عالم نواقف ہے وہ تمہارا قول ہے اس کا کوئی فرزند ہمسر اور شریک کار نہیں خدا وند عالم کا کوئی فرزند نہیں جو چیز خدا کے پاس نہیں وہ ظلم و ستم و زیادتی ہے خدا اپنے بندوں پر ظلم و ستم نہیں کرتا جس چیز کا تمام حصہ مو ہے وہ آگ ہے جاہد